بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسا روائے ٹی وی غازی ارتگل کون تھا؟ اس وقت ارتگل غازی دسمبر 2014 ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر ہونے والا ڈراما سیریل عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے ارتگل غازی پانچ سیریز پر مشتمل ترکی کی تاریخ کا سب سے دیکھا جانے والا ڈراما ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے ٹینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر یہ ڈراما ساٹھ سے زائد ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے اور اب تک دنیا کے سیونٹی ایڈ موالک میں دکھایا جا چکا ہے اس ڈراما سیریل میں تاریخی واقعات کی موثر منظر کشی کی گئی ہے یہ ڈراما سیریل اب یکم رکم رمضان المبارک سے پاکستان میں اردو ڈبی کے ساتھ پی ٹی وی ہوم پر بھی شروع کیا جا چکا ہے جسے دیکھ کر اسلامی دنیا کو ان تاریخی حقائق کو جاننے کا موقع ملے گا جن سے سوشل میڈیا میں غرق دور جدید کا مسلمان اب تک بے خبر تھا اور ظاہر ہے کہ تاریخ پھر ایک خوش مضمون ہے جس سے جاننے اور سمجھنے میں امومن لوگ دلچسپی نہیں لیتے پھر اسلامی تاریخ کو اغیانے چھپانے اور مسخ کرنے کی جو شعوری کوششیں کی ہیں وہ بھی ہمارے خواب غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے کام شعب رہی اور ہمیں یہ باور کروا دیا گیا کہ ہمارا ماضی صرف اللہ کے ملامت و ندامت ہے جبکہ تحزیبوت مدن کی گنگا صرف مغربی معاشرے میں پہتی ہے جس میں ہاتھ دھوئے بغیر مسلمان محصد نہیں کہلا سکتا ہر تک لغازی سلطنت اسمانیہ کے بانی ہیں آپ کی پدائش 1191 اسوی میں ہوئی اور وفات 1280 اسوی میں کچھ کتابوں میں 1281 ملتی ہے آپ ہی کے تین بیٹے گندوز ساوچی اور اسمان آپ کے تیسرے بیٹے اسمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارتگل کی وفات کے دس سال بعد خلافت بنائی اور ارتگل کسی بیٹے اسمان کے نام سی خلافت کا نام خلافت اسمانیہ رکھا گیا لیکن سلطنت کی بنیاد ارتگل غازی راکت گئے تھے اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 اسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا اس کے ساتھ مسجد نبی گمبد خزرہ اور مسجد حرام کی جدید تعمیر سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنا میں سر انجام دیئے کائی قبیلے سے ان کا تعلق تھا جن سے یہ بارہ قبیلے جن میں سے یہ ایک کائی قبیلہ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا ارتر غازی کے تین اور بھائی سے سارم زلجان اور گلدار آپ کی والدہ کا نام حیمہ تھا اور اس کائی قبیلے کے اغز قان اسی سلطان علاہ الدین کے سائے تلے رہتے تھے یہ بارہ قبیلے اور غز قان پھر اہلت کے چیف ارتغل بنے اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت گئے تھے بارہ سو بتیس جہاں سلطان سلاح الدین علیوبی کے پوتے علازیز کی حکومت تھی اہلپوس حلب سے سب سے پہلے ارتغل نے علازیز کو اس محل میں مجود غداروں سے نجات دلائی پھر اس سے دوستی کی کہ سلطان علاہ الدین کے بتیجی حریمہ سلطان سے شادی کی ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی سلطانیوں کے ایک مضبوط کلیک کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا اس کے بعد ارتغل سلطان علاہ الدین کے بہت قریب ہو گیا اس کے بعد منگولوں کی جلغار قریب ہوئی تو ارتغال غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کوش پیسی نویان اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا جس نے بغداد کو اس قدر روندہ تھا کہ بغداد گلیاں خون سے بھر گئی تھی درائے فراد سرخ ہو گیا تھا اسی نویان کوش پیس ارتغل نے دی تھی ایک اور اہم قلعہ کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا قریب اور پہلے بازن دین اور سلطان علاہ الدین کے بعد آپ کے بیٹے یاسود دین سلطان بن گئے ان کی بیٹے کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی ایک جنگ میں سلطان یاسود دین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فتح فاتح رہے جس نے چودہ سو تریپن میں جا کے کنستینیاں فتح کیا تھا اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی تاریخ میں ارتغل غازی جیسے جنگ جنگ بہت کم ملتے ہیں لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں بہت بہادر جنگ جو تھے آپ ہر جنگ اور جو اسلام میں گزارا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لئے کیا اس کے ایک روحان ہی پہلے ضرور ہے اس کے پیچھے ایک روحان شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی جوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے تاریخ اتھالیں بلی اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لئے مسلمان کے لئے کوئی جوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحان ہی پہلو بھی ضرور ہوگا اس جنگ جو ارتغل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے جوٹی لگائی تھی وہ شیخ مہیدین ابن علیہ ربی تھے آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایاناز تفسیر بھی لکھی علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے جو اندلس سے ارتغل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے امام ابن العربی نے ارتغل غازی کو دو مرتبہ موت کے موں سے نکالا اور ہر وقت ارتغل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے اللہ پاک ارتغل غازی کا رتبہ بلند فرمائے ہزار رحمتیں ان پر برسائے آمین دوستو گریب ساندھ آئے دیسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکس فارو آجنگ اللہ حافظ